السلام علیکم ناظرین یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے محروم کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے ہم اس طرح کے پہاڑ کھڑے کر جائیں گے اپنی نا اہلی کی وجہ سے سیاسی ماتوں کی کمزوری کی وجہ سے کہ وہ اس ملک کے اندر ایک ازاد معاشرے کے اندر جو ہمارا خواب ہے وہ سانسیں نہ لے سکیں یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اور آج شکر الحمدللہ جس بڑی تعداد میں یہاں پر وقلا موجود ہیں ہم یہ جو جتو جہد جو ایوینچولی ریزولوشن سامنے آنی ہے ایم ہوپ فل کہ اس ریزولوشن کے اندر ہم وے فاورڈ بھی دیں گے اس وے فاورڈ میں پریکٹیکل سٹیپس بھی ہوں گے کہ کس طریقے سے ہم نے اس کانسٹیوشنل امنمنٹ کو نہ صرف اپوز کرنا ہے بلکہ وہ لوگ جو ہماری صفوں کے اندر جن کو ہم گھس بیٹھی یہ تصور کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اگر انہوں نے ہمارے سامنے اپسٹیکلز کرنے ہیں تو ان کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے اور فاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہمارے اس ملک کی پرنسپل کانٹرڈکشن کو اڈریس نہیں ہونے دے رہی کہ یہ ملک چلانا کس کا کام ہے اس کے سامنے کس طرح کھڑا ہونا ہے اس کا بھی وے پاورڈ دیا جائے گا اس وقت وطن عزیز کو جو مسائل درپیش ہیں جو وائلنس کانسٹیوشن کے اوپر کمٹ ہونے جا رہی ہے اس کی اوپر اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر کٹھے ہونے پر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے پر اس بات کا آداد کرنے پر کہ پاکستان بھر کی وقتہ کمیونٹی اس کو کبھی منظور نہیں ہونے دے گی یہ جو وائلنس کانسٹیوشن کے اوپر کمٹ کی جا رہی ہے with the connivance of political parties of پاکستان کہ یہ آج ہم تمام احباب جو یہاں پر موجود ہیں یہ ہمارے لیے اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے جہاں تک ہمیں سکرینوں پر دکھایا جا رہا ہے یہ ہمارے لیے باعث تسکین ہے کہ آج ہم میں وہ اتحاد موجود ہے آج ہم میں وہ عظم موجود ہے اور آج ہم میں وہ ولولا بھی موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ آئین ترمیم انشاءاللہ والعزیز نہیں ہونے دیں گے مجھے وقت بھی کمی کا احساس ہے مجھ سے پہلے بھی مقررین آپ سے خطاب کر چکے بعد میں بھی مقررین نے خطاب کرنا ہے میں اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق صرف ایک نکتہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اگر ہم پچھلے اس ملک کی دس بارہ سال کی پندرہ سال کی سیاست کو ذہن میں رکھیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ دوہزار کی دہائی میں اس کے اوائل میں جن حالات سے یہ ملک گزرا اور پھر ان حالات میں مخصوص حالات میں کہ جب اس ملک پر ایک ڈکٹیٹر حکمران تھا اس ملک کی لیگل فیٹینٹی نے جو اس کے خلاف مہم چلائی اس کو رخصت کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کیا تو اس موومنٹ کے بعد اور پھر سبسکونٹلی جو ٹریزن کا کیس چلا جنرل پرویز مشرف کے خلاف تو ہماری اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک چیز سمجھ لی اور وہ یہ تھی کہ اب کانسٹیوشن کو وائلیٹ کرنا ایبرگیٹ کرنا اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنا یہ کسی بھی تالے آزما کے سامنے جنرل پرویز مشرف کا ٹریل ایک پریسیڈنٹ کے طور پر موجود ہے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس ملک کے نظام کو اب ہم ڈریکلی تو کیپچر نہیں کر سکتے لیکن اس ملک کے نظام کو ہم نے اندر سے کیپچر کرنا ہے اس ملک کی سیاست کو میننگلیس بنایا گیا جو کانسٹیوشنل عہدے تھے ان کو کیپچر کیا گیا ترہ ترہ کی سیاسی جماعتوں کی تخلیق ہوئی رات و رات نے چہرے ابر کر سامنے آئے پرانی سیاسی جماعتوں نے ان کی حمایت کی اور انہیں کانسٹیوشنل عہدوں پر بٹھایا اور جب یہ کانسٹیوشنل آفیسز اوکیپائے ہو گئے ایک مرحلہ تیہ ہو گیا تو آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ اس کانسٹیوشنل کو بھی اوکیپائے کر لیا جائے اور یہ جو کانسٹیوشنل امنڈمنٹ سامنے آ رہی ہیں ان کے نتیجے میں یہ کانسٹیوشن جس طرح ہم اس کانسٹیوشن کو جانتے ہیں یہ اپنی اصل حالت پر برقرار نہیں رہے گا ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین کل علی امین گنڈاپور صاحب نے جو اسمبلی میں تقریر کی اس کے بعد بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہی اس تقریر کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ سکرپٹڈ کہانی آ کر اسمبلی میں تقریر کر دی تو اس بارے میں بتاتا چلوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب یہ دوسری مرتبہ لا پتہ ہوئے اب اس کے پیچھے کیا حقائق ہے یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا علی امین گنڈاپور صاحب آتے ہیں اتنا بڑا کافل دے کر دی چوک میں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے بعد کے پی ہاؤس سے ان کا پریسرار طور پر لا پتہ ہو جانا اور پھر کے پی اسمبلی میں پہنچ جانا تو ورکز کافی مایوس ہوئے ناظرین اب اس کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی کیا وجہ تھی یہ تو پتہ چالے جائے گی کیونکہ جب پچھلی دفعہ گنڈاپور صاحب لا پتہ ہوئے تو اس ٹائم بھی انہوں نے یہی کہا کہ میں لا پتہ نہیں ہوا جبکہ عمران حان صاحب نے کہا کہ علی امین جو ہے ریاستی اداروں کی لاج رکھ رہا ہے تو اب ناظرین آپ کی نظر میں کیا علی امین گنڈاپور صاحب گرفتار ہوئے اغواہ ہوئے یا وہ خود چھپے رہے کے پی آس میں اور اگلے روز جو ہے وہ پشاور پہنچ کے ناظرین یہ تو مجھے تو کسی صورت سمجھ نہیں آتا آپ اس بارے میں کیا گئے تھے اپنی رائے کا اصحار کمیٹس میں ضرور کیجئے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ